ابو آپ کا ڈراما جو بہت لوگوں نے پسند کیا پی ٹی وی پر تو آپ کا ڈراما چلا تھا من چلے کا سودا تو ہم تو تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ ہم نے جب اس کی کلپس دیکھے تو اس میں کونٹم فیزکس کا بہت ذکر ہوا فیزکس کیمسٹری تو دور کی بات ہے تو بس وہ زیادہ مجھے چونکہ ایکٹنگ کا بڑا شوق تھا بچپن سے ہی تو میں وہ اردو میں اچھا تھا حالانکہ میری زبان نہیں تھی تو پشتوم بولتے تھے تو اردو پہ میں بڑی توجہ دیتا تھا کہ چونکہ ڈرامیں اور ٹی وی کے اور فلمیں جو ہے نا ان زمانے میں صرف اردو میں اور پنجابی میں بنتی تھی اور میں نے اس کرپ پہلے پڑا تو مجھ تو سمجھ ہی نہیں آئی کی ہے کیا چونکہ وہ فیزکس بھی نہیں تھی میٹا فیزکس تھی یعنی فیزکس بھی اس میں تھی تبیعات بھی تھی اور ماں بعد تبیعات کیا ہوگئے میں نے کہا جی وہ ایک بھی ہے چار بھی یہاں تو ٹھیک ہے نا ٹھیک ہو جائے ہم تو تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ ہم نے جب اس کی کلپس دیکھے تو اس میں کونٹم فیزکس کا بہت ذکر ہوا کونٹم سائنس کونٹم انرجی اور اکثر میں آج کل لوگوں کو دیکھتا ہوں لوگ یہ سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں بہت سے لوگوں کو تب بھی شاید معلوم نہیں تھا اشواق صاحب نے لکھا تو آپ کو پہلے انہوں نے بریف کیا تھا آپ کو اس کے بارے منالش تھی آپ نے پڑھا تھا سر یہ تو بتائیں لوگوں کہ یہ ہے کیا بیسکری چیز میں سائنس کا تو سٹوڈنٹ نہیں ہوں آرٹس کا میں آرٹس پڑھی تھی جو میں نے ایف اے میں یا ترڈی ایر فورتی ایر میں تو اتنا میں ذہین آدمی تو تھا نہیں بہت برا سٹوڈنٹ تھا کہ مجھے خلاصاً میں میٹس میں بہت برا تھا فیزکس کیمسٹری تو دور کی بات ہے تو بس وہ زیادہ مجھے چونکہ ایکٹنگ کا بڑا شوق تھا بچپن سے تو میں وہ اردو میں اچھا تھا حالانکہ میری زبان نہیں تھی تو پشتوم بولتے تھے تو اردو پہ میں بڑی توجہ دیتا تھا کہ چونکہ ڈرامیں اور ٹی وی کے اور فلمیں جو ہے نا ان زمانے میں صرف اردو میں اور پنجابی میں بنتی تھی تو وہ میں دیکھتا تھا تو اردو بہارہ سکھتا تھا تو یہ جب مجھے من چلے کا سودہ ملا یہ ڈراما اور میں نے اسکرپٹ پہلے پڑھا تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ ہے کیا چونکہ وہ فیزکس بھی نہیں تھی میٹا فیزکس تھی یعنی فیزکس بھی اس میں تھی یہ طبیعت بھی تھی اور ماں بعد وہ طبیعت بھی تھی اب میں مجھے سمجھنا آئے کہ یہ ہے کیا چیز خیر میں ایک دو احمد اخیل لوبی پھر وہ ایک دو اور لوگوں سے میں نے کچھ ایک دو اسادزہ سے میں جو فیزکس کے تھے ان سے میں نے پوچھا کیا ہے پھر رشفاق صاحب سے کے پاس گیا میں نے کہا میری تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ کہلنا کہ وہ کاکہ ہے اس کے آجاتے کاکہ ہے ایک بھی ہے تو چار بھی نہیں میں نے کہا جی میں تو ایک نہیں کر سکتا آپ نے چار کہہ دی مطلب ہے تو یہ کیا مطلب ہے کہتا ہے یا افردوس میرے ساتھ پہ جائے ہی بولتے تھے کہ یہ بندہ جڑا ہے نا کہ ایک بھی ہے تو یہ دی شخصیت دی چار وکھرا وکھرا بھی ہے اے وکھرا وکھرا بھی ہے تو ایک بھی ہے میں دیکھیں جس کو ہم وحدت الوجود کہتے ہیں وحدت الوجود یہ ہے کہ جب آپ فنا فلا ہو جاتے ہیں نا یعنی ایک وحدت میں لیکن وہ تو بتا ہے اولیاء انبیاء ان کا مقام ہے کہ وہ فنا فلا ہو جاتے ہیں جب آپ اللہ میں فنا ہو جاتے ہو تو پھر وہ مقام آ رہا ہے فنا فلا کا تو وہ وحدت الوجود اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود یہ ہے کہ آپ مطلب ہے شہادتیں آپ کے پاس ہیں مطلب ہے گوائیاں ہیں یعنی لوگوں سے وہ کیا ہوا ہے استفادہ کرتے ہیں آپ سیکھتے ہیں اور پھر اس کو پریکٹس کرتے ہیں تو تصوف ویسے سکھائی نہیں جا سکتی پڑھائی نہیں جا سکتی تو میں نے کہا جی یہ کیا اس کو میں کیسے کروں کرنا کاکا کرنا تو ہی ہے جس طرح مرضی ہے گا خیر میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو ان دنوں ہمارے محشد پاک حضرت پیر غلام رسول شاہ خاکی رحمت اللہ علیہ وہ بخید حیات تھے تو میں ذہن میں آئے میں نے کہا وہی اللہ والے ہیں یہ چیز اللہ والوں کی ہے اس میں تو سارا تصوف ہے ریچول اظم ہے تو میں کسی مطلب ہے اللہ والے کے پاس کنی جا تھا تو وہ ان دنوں بڑے ضعیف تھے تھوڑے عرصے بعد ہی پھر انہوں نے پردہ فرما لیا تھا کیونکہ یہ ایٹی ایٹی ون میں غالب ہوا تھا اور انہوں نے ایٹی فائیو میں یا کچھ اس طرح ایٹی سیکس میں آپ نے پردہ فرما خیر انیوے تو وہ میں گیا ان کے پاس چکوال آپ کا استانہ مبارک ہے تو ان دنوں یہ جی ٹی ایس وڑا رہے چلتی تھی وہ آٹھ نو گھنٹے کا سفر ہوتا تھا تو گاڑی بھی میرے پاس نہیں تھی شاید ان دنوں نہیں تھی میرے پاس گاڑی تو میں بس میں گیا دنوں نے دیکھا مجھے چشمہ لگا تھا مسکرائے آج آگئے چل بھئی لنگر ونگر کر آؤ کھانا ہے کھلا پھر وہ لنگر آئے تو میں دیکھ رکھے کہ یہ بات ہے کیوں پریشان کیوں میں نے کہا جی وہ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کیا نہیں آرہا میں نے کہا جی وہ کردار ملے ہیں وہ اشفاق صاحب کہتے ہیں یہ ایک بھی ہے اور یہ چار بھی ہے کہنا کہ ہاں وعدت الوجود بھی ہے وعدت ال شہود بھی ہے وہیں کہا تو میں نے آج چھو جی لیکن مجھے تو سمجھ نہیں وعدت الوجود کیا ہوتا وعدت ال شہود کیا ہوتا تو پھر انہوں نے میں نے کہا جی مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہے تو مجھے پھر فرمان لگے تو گبراتیں کیوں ہوں آگئے ہو نا تو اللہ مہربانی کرے گا ہم دعا کریں گے تو انہوں نے مجھے پکڑا سینے سے لگایا سینے سے لگا کے میرے بالوں میں اکثر مجھے اپنے زانو مبارک پہ بھی میرا سر رکھ لیتے تھے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے تھے بہت شفیق ہستی تھے اس وقت بھی سو سال تقریباً آتی مبارک تھے تو مجھے پکڑا لگے تو کیا مسئلہ کیا ہو گیا میں نے کہا جی وہ ایک بھی ہے چار بھی تو ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ہو جائے گا اللہ مہربانی کرے دعا کریں گے پھر انہوں نے اپنے مریدین سے سب سے کہا کیوں بھی میرے بچے کیلئے دعا کروں اب وہ دعا ہوئی نہ مجھے اس کے ٹیکنیکس کا پتہ تھا نہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم تھا کچھ بھی نہیں تھا لیکن یہ کرامت میں نے میرے ساتھ ہوئی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کرامت نہیں ہوتی علیاء کی کہ ایک چیز کے بارے میں بالکل نہیں جانتا وہ پھر ہوتا گیا it happened میں پڑھتا تھا پہلے سمجھ نہیں آتی تھی جب میں نے پھر دوبارہ جب میں گیا واپس لاہور آیا چکوال سے تو میں پڑھوں تو مجھے لگے کہ مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے تو یہاں تک کہ اشواق صاحب نے کہا کہ کس طرح کر لیا تو وہ ایک کی کیتا تو میں کہا جی میں نہیں کیتا ہو گیا میں نے نہیں کیا یہ ہو گیا تو وہ یہ بھی اللہ کی مہربانی ہوتی بہت چیزیں ہم اپنے کرافٹ سے کرتے ہیں پارٹ سے کرتے ہیں اپنے ہنر سے کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بہت ایسی جگہ آ بھی جاتی ہے اداکاری میں بھی یا کسی بھی شائری میں بلدہ آرٹ میں آرٹ چونکہ کسی خاص اس کا اصول کا پابند نہیں ہے یہ مطلب ہے اس میں کوئی بھی چیز آ سکتے لیے کیونکہ آرٹ کا کینوس بہت زیادہ ہے تو اس لیے وہ مطلب ہے کہ ضرور نہیں ہے کہ جو زندگی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہی زندگی ہے زندگی اس کے علاوہ بھی تو ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی تو اس لیے پھر من چلنے کا سودا میرے لیے انتہان تو تھا لیکن درویش کی دعا ہوئی لیکن تھوڑا اس کے بارے میں ذرا بتایا کہ کوانٹم فیزکس بسکلی ہے کیا یہ ٹرم کیا ہے جو بہت سے لوگ کو سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ سب ایٹومک لیول matter does not exist with certainty but shows tendencies to exist this is why particles can be waves at the same time یہ تیری ہے مثلا ایک زرہ ہے پارٹیکل ہے نا اچھا پارٹیکل ایک زرہ ہے لیکن پارٹیکل کا اگر سوما حصہ ہو پارٹیکل کو اگر توڑے بریک کرے نا ایٹم کو بریک کیا نا ایٹم ہے نا تو پارٹیکل کا سوما حصہ کیا ہوگا وہ لہر ہوگی چونکہ جب مادہ جو ہے وہ اپنی انتہائی شکل کو پہنچ جاتا ہے اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے تو وہ لہر بن جاتا ہے سمجھ آئے تو کانٹم فیزکس یہی ہے کہ پہلے لہرے تھی اللہ تبارک و تعالیٰ جب کائنات نہیں تھی تو انرجیز تھی لہرے تھی تو اللہ نے فرمایا کن ہو جا فیہ کون اور ہو گیا یعنی وہی جو ایگزسٹ کر رہی تھی انرجیز وہ جو ہے وہ لہروں کی شکل میں تھی ویوز تھی تو وہ مادے کی شکل میں آیا کٹھی ہونے شروع ہوگی تو زمین بن گئی چاند بن گئے یہ کانٹم فیزکس یعنی ایٹ سب ایٹومک لیول سب ایٹومک لیول ایک تو ایٹومک لیول ہے ایک اس کا بھی سب ایٹومک لیول ہے میٹر ڈاز نٹ ایگزسٹ ویٹ سرٹینٹی میٹر جو ہے مادہ جو ہے وہ یقین کے ساتھ نہیں ہے وجود نہیں رکھتا بچ شوز تینڈنسیز تو ایگزسٹ لیکن وہ شو کرتا ہے کہ میں ہوں اسی لئے ذرہ جو ہے وہ لہربل بن جاتا ہے سمجھا گئی یہ ہے کانٹم فیز اسی پہ وہ مانچلے کا سمجھا اور دیکھیں یہ مجھے میں نے فیزکس نہیں پڑی ہوئی تھی تو آپ کوئی بلایا کس نے سمجھایا کس نے تھا یہ ٹاون اس دور میں کسی نے نہیں سمجھایا بس اللہ نے ذہن میں ڈالا وہ جب دعا ہوئی جب انہوں نے فرمایا پیر خاکی شاہ سرکار نے کہ یہ میرا بچہ آیا ہوا ہے پریشان ہے تو اپنے مریدین سے کہ اس کے لئے دعا کرو دعا کی پھر میرا سر اپنے ذانوں مبارک پر رکھا تو میرے سر بالوں میں ہاتھ پھر دیں تو وہ میرے سر سے بوجھ سا اتر گیا ہے مجھے اب آج بھی یاد ہے میں کہتا ہے نہیں گھبرائے نہیں ہو جائے گا بٹا تو یہ جب ہو جائے گا انہوں نے فرمایا ہے اس کے بعد ہو گیا اب وہ دیکھیں نا علاقہ کرنے والا تو اللہ کی جاعت ہے ہوتا تو اسی کے لئے بڑھ جائے لیکن انسان ایسی ایک سٹیج پہ آ جاتا ہے کیونکہ خلیفت اللہ فی الارض ہے نا اللہ کا نائب ہے نا ریاضت جو کرتے ہیں تو ریاضت جو کرتے ہیں جو میند کرتے ہیں تو وہ اس لیول پہ بھی آ جاتے ہیں لیکن وہ ان کی وہ سسٹین نہیں کرتی کیونکہ وہ تو اللہ کی طاقت ہے نا وہ اللہ کی طاقت ہے تو بندے کو جس طرح اللہ نے ذہن دیا ہوا ہے شعور دیا ہوا ہے بسارت دی ہوئی ہے سارا کچھ دیا ہوا ہے نا تو وہ وہ والی طاقت بھی کبھی کبھی دے دیتا ہے کہ جب وہ کانٹم فیز اپی اپی ہوگا کانٹم جو ہے وہ سائنٹس تھا وہ مسلمان تو نہیں تھا کرسچین ہوگا پتنے جیو تھا کیا تھا لیکن اللہ نے اس کو یہ شعور دیا کہ یہ پارٹیکلز کیا ہیں اور پارٹیکلز دیکھیں نا جب سورج کی روشنی آ رہی ہوتی نا کسی کمرے میں ہم دیکھتے ہیں نا تو اس میں بہت سارے نظریں نظر آتے ہیں وہ پارٹیکلز ہیں بیسے نظر نہیں آتے ہیں اندھیرہ میں نظر آتے ہیں تو پہلے اپنے اندھیرہ کرو گے تو وہ لائٹ پھر نظر آئے گی نا پہلے اپنے باقی لائٹیں مجھاؤ نا جب اللہ کی لائٹ دیکھنی ہے تو پھر اپنے لائٹیں مجھا دو پھر اس کی لائٹ دیکھو تو وہ کانٹم فیزکس ہے تو وہ علانکہ کانٹم تو مسلمان تو نہیں ہے لیکن اس کی فیزکس ہے اس کو اشفاق صاحب نے یہ کانٹم فیزکس کے ایک بھی ہے بندہ اور یہ چار بھی ہے چونکہ اس کی ڈائمنشنز ہیں انسان کی کئی ڈائمنشنز جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو مطلب ہے کہ انسان انسانیت کی تو تمام سب سے اونچی اس پہ سیڈی پہ ان کا تو کوئی سانی بھی نہیں ہے نہ ان کے برابر کوئی ہو سکتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن وہ پڑے لکھے تو نہیں تھے نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑ سکتے تھے پھر ان پر قرآن کیسے نازل ہو گیا اور پھر انہوں نے ان کی حدیث دیکھیں ان کی پوری زندگی مبارک دیکھیں آیا تھے طیبہ دیکھیں تو وہ تو کوئی مطبع آج کل تو کوئی پتے جسے سو پی ایج ڈی کیے ہوئے ہوں وہ نہیں کر سکتا تو وہ کیا تھا وہ من جانب اللہ اللہ کی دین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اکرام کو ان پر وہی جو نازل ہو دی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قرآن عطا کیا اور قرآن عجیب و غریب مطلب ایسی کتاب ہے کہ جس کا کوئی مطلب ہے ہمارے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں ہے اور باہرال اللہ تبارک و تعالی کو دوستوں کو دیکھنے والوں کو چاہنے والوں کو اللہ تعالی برکت عطا کرے اور بات سمجھنے کی توفیق عطا کرے چونکہ اشواق صاحب بھی کہتے تھے کہ بات سمجھنا جو ہے پہلے سمجھو پھر بولو تو پہلے بات کو سمجھنے کی چونکہ یہ سمجھ جو ہے اللہ عطا کرنا چیزوں کی سمجھ دینا یہ بڑی ایک خاص اللہ کا ایک تحفہ ہوتا ہے تو وہ سمجھ اللہ تمہیں بھی سب کو جو ہمارے دیکھنے والوں نے سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا کرے